اسلام علیکم سٹوڈنٹ بزنس میتھمیٹکس آئیکم پارڈ وان چیپٹر ٹو پرسنٹیج ہے سٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں آپ لوگوں نے پرسنٹیج کے بارے میں جو بیسیک ٹرم تھی ان کو دیکھا کہ کس طریقے سے پرسنٹیج ہوتی کیا ہے ہم فریکشن کو پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں پرسنٹیج کو فریکشن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں پرسنٹیج کو ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں ڈیسیمل کو پرسنٹیج میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اگر ہمیں کوئی ایک نمبر دیا گیا ہے اور اس کی جو ہے وہ پرسنٹیج دی گئی ہے تو کیسے معلوم کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے پرسنٹیج کسی نمبر کی فائنٹ کرنے کا جو فارمول ہے کہ percentage جو ہوتی یہ برابر ہوتی ہے base multiply by rate let's suppose کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ہے کہ 25% of 12,000 12,000 کا جو ہے 25% کیا ہے تو سٹرینٹ بیسیک اس question میں ہمیں جو ہے جو پوچھا گیا ہے وہ percentage پوچھی گئی ہے کہ وہ کتنی ہے تو یہاں پر جو base دی گئی ہے base ہے ہمارے پاس 12,000 اور جو rate دیا گیا ہے یہ ہے 25% اور جو چیز ہم نے ملوم کرنی ہے وہ ہے percentage یہ find کرنی ہے تو سٹرینٹ اس ورمولے کے مطابق کہ جو percentage ہوتی ہے percentage جو ہے یہ کیسے ہم ملوم کریں گے کہ لکھیں گے کہ base multiply by rate rate ہمیشہ percentage میں ہوگا اب base کتنی ہے وہ value لکھ لیتے ہیں 12,000 multiply by rate 25% اب ہم اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو solve کر لینا ہے یہ 12,000 as it is آجے گا اور ہم یہ question ہم پہلے بھی solve کر چکے ہیں کہ 25% جو percentage اس کو fraction میں change کر لیتے ہیں تو یہ کیا آجے گا 100 یہ 2,0 اس کے 2,0 سے cancel ہو جائیں گے تو بقائے value کر رہے جائے گی 120 multiply by 25 جب ہم اس کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا 3000 آجاتا ہے سٹرین یہاں پر ایک اور question ہے کہ 6% of 180 یہ کتنا ہے تو اس کے مطابق جو ہمیں given value دی گئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہمیں rate دیا ہوا ہے کہ rate equal to 6% اور جو base ہے وہ دی ہوئی ہے base equal to 180 اور جو percentage ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہے point کرنی ہے تو percentage تو سٹرین ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ percentage formula لکھتے ہیں percentage equal to base multiply by rate سٹرین اس کو formula کو تھوڑا سا modify کر لیتے ہیں base multiply by rate percentage کے sign کو ختم کریں تو divided by کیا آجے گا 100 آجے گا تو سٹرین ہم اس طریقے سے بھی اس میں value جو ہے اس formula کو modify کر سکتے ہیں تو یہاں پہ base لکھ لیتے ہیں 180 rate لکھ لیتے ہیں 6 اور یہاں پر یہ 100 سٹرین اس modify formula میں 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 آپ نے مزید جو ہے یہ یہاں پہ جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا تھا 25 hour 100 تو یہ نہیں لکھنا یہ جو 100 already formula کے اندر ہے اب کیا کریں گے کہ 180 کو 6 سے multiply کر کے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں student یہ ہم نے اس کو multiply کر کے لکھ لیا اب student اس کو solve کرتے ہیں یہ 0 0 سے cancel ہو جائیں گے 108 اور divided by 10 اور تو اس کا answer آجے گا 10 point 8 آجے گا یہاں پہ student ایک اور question ہے 12 percent of a 50 یعنی کہ 15 کا 12 percent لیں تو وہ کتنا ہوتا ہے پہلے value given ہے وہ لکھ لیتے ہیں rate دیا ہو ہے rate 12 percent ہے اور base value دی ہوئی ہے 50 percent student جس value کا percentage لینا ہوتا ہے وہ base ہوتی ہے اور percentage ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہے find out کرنی ہے تو formula کی مطابق کے percentage جو ہے یہاں پر لکھا ہو ہے کہ وہ کس کے برابر ہوتا ہے percentage برابر ہوتا ہے base multiply by rate اور divided by 100 تو percentage جو ہے وہ برابر آجے گی base کتنی ہے ہمارے پاس 15 اور multiply by rate کتنا ہے 12 اور divided by 100 اب student کرنے کہ ہم نے ان دونوں کو آپ میں multiply کر لینا ہے اور اس کو 100 سے divide کر لینا ہے student جیسے 1 180 100 کریں گے تو ہمارے پاس answer آجے گا یہ 1.8 آجے گا